تحریک انصاف میں سچ بولنا ہی جرم بن گیا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے الزام میں حامد خان کی بنیادی رکنیت موتل کر دی گئی شوک آس نوٹس جاری سات روز میں جواب بھی طلب کر لیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری آمر محمود قیانی کی جانت سے حامد خان کو جاری کیے گئے شوک آس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے متاتد بار بلا جواز پارٹی کے خلاف پرینٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں بات کی ہے نوٹس میں کہا گیا کہ حامد خان نے الیکٹرونک اور پرینٹ میڈیا میں پارٹی اور چیئرمن سے مطالق منغرد بیانات دیئے جن سے پارٹی میمران اور کارکنوں کو ٹھیس پہنچی ہے اس کے علاوہ پارٹی چیئرمن پر الزام تراشی کے ذریعے پارٹی ڈسپلن کی خلاف فرضی کی گئی ہے نوٹس میں حامد خان سے سات دن میں جواب طلب کرتے ہوئے کہا گیا کہ جواب نہ دینے کے صورت میں پارٹی سے بے دخل کر دیا جائے گا جبکہ ادمی فیصلے تک حامد خان کو میڈیا میں پارٹی مخالف بیانات دینے سے بھی روک دیا گیا ہے حامد خان نے گزشتہ ماہ ایک نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی میں شامن ہونے والی کئی سیاسی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اس قسم کے بے شمار لوگ ہیں ان کا نام لیا جائے تو آج تو وہ قابض ہوئے ہیں پارٹی کے اوپر رہا ہے کہ وہ کرپشن میں ملوث رہے ہیں اور جن لوگوں کی ایڈمیسٹریشن بھی ٹھیک نہیں کبھی رہی جن کے جن کی اچھی شورت بھی نہیں رہی ایسے لوگوں کے آنے سے ہمیں نقصان ہوئے